السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو عمران خان صاحب کو دو مختلف کیسز میں سزا ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ان کا صرف آپ کو پتہ ہے دنیا ان فیصلوں پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے دنیا کو کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دوستو ان فیصلوں پر پاکستان کی صورتحال پر کن کن ملکوں کی نظر ہے کون کیا سوچ رہا ہے کون کیا کرنے جا رہا ہے ایک ایک چیز آج میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مین اسٹیم میڈیا ہے یہ جو آپ کے نیوز چینلز ہیں یہ اس وقت مکمل طور پر عالقار بنے ہوئے ہیں کنٹرولڈ ہیں وہ اس قسم کی کوئی آپ کو خبر نہیں دیں گے وہ آپ کو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف خبر دیں گے دوسری جانب یہ مافیا یہ وارداتیے یہ مسلسل باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ اپنے اس چینل کے ذریعے ان کی کئی وارداتیں ایکسپوز کر چکا ہوں اور مزید ان کی وارداتیں ایکسپوز کرتا رہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیے آج الحمدللہ ہمارے ڈیڑھ لاکھ سبسکرائبز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگلا ہمارا ٹارگٹ دو لاکھ سبسکرائبز کا ہے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے آپ سب اگر سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ویدن ڈیز ہمارے دو لاکھ سبسکرائبز ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ہماری آواز مزید توانہ ہو جائے گی اور پھر ہم مزید توانہ آواز کے ساتھ ان کی باریک وارداتیں ایکسپوز کر سکیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے دوستو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیراعظم سابق کرکٹ کپتان پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے والے واحد کپتان اور کرکٹ کے واحد ہیرو پوری دنیا جن کی فین ہے اور ان کو اس وقت آرٹیفیشل قسم کے اور بوگس قسم کے کیسز کا سامنا ہے درجنوں کیسز کا سامنا ہے دوستو سے زائد کیسز کا سامنا ہے جب یہ چیزیں دنیا کے سامنے جاتی ہیں تو دنیا ان پر کیسے ریعت کرتی ہے اور ان کو کیسے لیتی ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں اور تو آپ حیران رہ جائیں ایون اب عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے دو فیصلوں میں ایک توشہ خانہ کا کیس جس میں چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے سائفر کیس میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور جو پہلی سزا سنائی گئی ہے وہ امریکی سائفر کی وجہ سے سنائی گئی ہے کہ اس سائفر کو عمران خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا جب ایکسپوز کیا عمران خان صاحب نے تو کچھ دوست ممالک نے یہ تھان لی کہ عمران خان جو ہے یہ واحد لیڈر لیڈر ہے جو کام ہم بڑے بڑے ممالک کے لیڈران نہیں کر پائے وہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیڈر نے کر دکھایا ہے امریکہ کے سامنے آج تک کوئی نہیں بول سکا اس طرح سے امریکہ کو ننگا ترکی رشیہ چین سعودی عرب کوئی نہیں کر سکا جس طرح سے عمران خان نے اور پاکستان نے کر دیا ہے تو اس چیز کو لے کر دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ یہ واحد لیڈر ہے اس خطے کا لیڈر ہے مسلمان ممالک تو ان کو ہیرو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی واحد آواز ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا اسلاموفوبیا پر بات کروائی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اسلاموفوبیا دے جو ہے وہ بھی مختص کروایا اور یہ ایک بہت بڑی امت مسلمہ کے لیے اچیومنٹ ہے یہ وجہ ہے کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہر مسلمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کنسنڈ ہے آپ ذرا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بند کمروں میں جیل کے اندر اپنی عدارت لگا کر اپنے منصف بٹھا کر اپنے وکیل کر کے اور اپنے گواہ لاکر عمران خان صاحب کو سزا دے دی ہے اور آپ نے انصاف کا ایک دھونگ رچایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا مان لے گی شاید آپ چند ایک پاکستانیوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک لیں لیکن آپ دنیا کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آج اس وقت آپ دنیا بھر کے اخبارات نکال کے دیکھئے دنیا کے جو بڑے آؤٹلٹس ہیں نیوز آؤٹلٹس وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ گلوبل ٹائمز نکال کے دیکھئے آپ رشین ٹائمز نکال کے دیکھئے نیو یورک ٹائمز نکال کے دیکھئے آپ الجزیرہ دیکھئے آپ والسٹریٹ جنرل دیکھئے آپ ایک ایک اخبار آپ ٹائیم میگزین دیکھئے کیا آپ کے لیے خبریں چھاپ رہے ہیں اور کیا وہ اینگل دے رہے ہیں اور کیا آئینہ دکھا رہے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے وہ بات بھی نہیں کر سکتے پڑھنا ہمارے لیے یہاں گناہ کبیرہ ہے تو اس طرح سے ہمارے اوپر تو پریشر ڈالا جا سکتا ہے ہماری آواز تو دبائی جا سکتی ہے بند کرائی جا سکتی ہے لیکن دنیا کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا آج پوری دنیا اس پر لکھ رہی ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے اور پوری دنیا کی اس پر نظریں ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہ ممالک وہ دوست ممالک جن کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب نے پاکستان کے وزیر آزم کی حیثیت سے بڑے بڑے جو ہے وہ پلانز کیے اور بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی خطے میں اور عمران خان صاحب نے ان کو لیڈ کیا اور امریکہ کو ناکوں چینے چبوا دیے سعودی عربیہ اگر چائنہ کے ساتھ تیل کی ڈیل کر رہا ہے لوکل کرنسی میں یا چائنہ کے یوان میں تو یہ کروانے والا کون ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں یہ کروانے والا عمران خان ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے رشیہ کے ساتھ جو ہے رشیہ اور چائنہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور پھر رشیہ چائنہ پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے سی پیک پر سب سے زیادہ کام کس دور میں ہوا سی پیک آثورٹی سپیشل آثورٹی کس نے بنائی تاکہ سی پیک کو ایک سیکیورٹی کی نگرانی میں پایا تک مل تک پہنچایا جا سکے جسے بعد میں آنے والی پی ڈی ایم حکومت نے ختم کر دیا تھا اس آثورٹی کو جنرل آسم جو ہے آسم سلیم باجوا صاحب اس کے چیئرمنٹ تھے اس آثورٹی کو ختم کر دیا گیا کیا وہ چائنہ کو نہیں کھٹک رہا جس کی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں تو چائنہ اس وقت چاہتا ہے عمران خان صاحب آئیں اور عمران خان صاحب اس کے ساتھ مل کر نہ صرف سی پیک مکمل کیا جائے بلکہ اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی جو خوشحالی ہے خطے کی ترقی کے لیے عمران خان جیسے نیڈر اور ویجنری لیڈر کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے نیڈر تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کام کے لیے ویجن چاہیے چائنہ نے آج تک یہ سٹیپ نہیں لیا سعودی عربیہ نے نہیں لیا رشیہ نے نہیں لیا عمران خان صاحب جیسے ہی ایک دم اقتدار میں آئے ہیں اور آتے ہی یہ پورے خطے کی پولیسی بدل جاتی ہے اور پاکستان میں بڑی اسلامی سمیٹس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب پھر ملائشیا کی بات کریں ملائشیا میں ہونے والی سمیٹس جو ہیں اور اس طرح کی اور بڑی ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی تک پایا تکمیل میں پر پہنچانا ہے اور کچھ دوست سمجھتے ہیں دوست سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہونے کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوست وہ دوست جو یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ چلو چند مہینوں یا سال سوا سال دو چار سال کے اس زبردستی کے اقتدار کے بعد فائنلی عمران خان پاور میں آ جائے پاکستان کو لیڈ کرے اور پھر جو ہمارے جو پینڈنگ منصوبے ہیں جو پلانز ہیں ان پر عمل درامت کرایا جا سکے کیوں کیونکہ اس وقت جو آ رہے ہیں جو کہ امریکہ نواز ہیں جن کو امریکہ خود کہہ چکا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے لیے بہت اچھے ہیں یہ تو ہمارے لیے بڑے زبردست ہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں اور وہ جو امریکہ کے دوست ہیں کیا وہ ٹرکی کے دوست ہیں کیا وہ سعودی عربیہ کے دوست ہیں ہرگز نہیں ہاں سعودی عربیہ میں بزنس تو ان کے ہیں اور ان کی قطر کے ساتھ رشتہ داریاں تو ہیں اور اسی بات کا ان کو گھمند ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وہاں پر کاروبار ہے ہماری انویسٹمنٹ ہے یا ہماری جو ہے وہ قطر کے ساتھ یا پھر دیگر ممالک کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں حضور رشتہ داریوں سے بڑی پولیسی ہوتی ہے ملکی پولیسی اور یہ پولیسیز یہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سعودی عربیہ جیسے ایون ملاشیہ ہو گیا ترکی ہو گیا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ ایک ڈائریکشن سیٹ کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اوائیسی اجلاس بھی اس کی کڑی تھی اور اسی وجہ سے تاکہ یہ پروجیکت کامیاب نہ ہو جائے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا جیسے ہی ہٹایا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی پر ٹھپ ہو گئی جو ٹھپ ہو گئی وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ واپس عمران خان آئے تو ان کا وہیں سے آغاز کیا جائے ایسے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ چودہ سال کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کے پندرہ لاکھ پاکستانی تو ایک ملک میں ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی آپ کو دھمکی لگا چکا ہے اور آپ کی ٹھانگیں کامنے لگ گئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے پندرہ لاکھ لوگوں کو میں پاکستان سے نکال دوں گا اگر یہ تم نے کام نہ کیا یاد ہے نا آپ کو نئی یاد تو ذرا جا کے پڑھئے گا اسی طرح دیگر میڈل ایس کے ممالک میں چلے جائیے ذرا اپنے وہاں پر رہنے والے لوگوں کی تعداد تو گینی ہے اگر ان کو نکال دیا گیا تو کیا بنے گا آپ کا کیا بنے گا آپ کا کیا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ان کو پاکستان میں بلا کے اور پھر ان کے بھیجے گئے پیسے کے بغیر آپ سروائب کر سکیں حضور انہی کے بیس پر تو آپ سروائب کرتے ہیں آپ چلتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں تو آج آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے وہ اس وقت نظریں جمائے بیٹھے ہیں وہ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب پر لیکن ابھی تک جو ہے ابھی تک انہوں نے کوئی انوالمنٹ نہیں کی کیوں نہیں کی وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ معاملہ قانونی طریقے سے حل ہو جائے تاکہ ہمیں کسی کے انٹرنل ایشیوز میں انوالمنٹ نہ کرنی پڑے تاکہ نیا کوئی سکینڈل نہ بنے لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوتی اگر یہ سزائیں جو ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اتنے مضبوط کیسز ہی نہیں ہیں یہ کیسز اڑا کے رکھ دیا جائیں گے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ہائی کورڈ میں ہائی کورڈ نہیں تو سپریم کورڈ سے تو اڑ ہی جائیں گے اگر نہیں اڑتے تو پھر جو کہتے تھے نا ہماری تو رشتہ داریاں تھی ہم نکل گئے تھے حضور آپ کی رشتہ داریاں تھی لیکن ان کا پالیسی میٹر ہے ان کا بہت بڑا ویجن ہے اور اس ویجن کی تکمیل عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے تو وہ آپ سے عمران خان کو جیلوں سے بھی نکل بائیں گے اور وہ پاکستان میں راج بھی کرے گا کیونکہ عمران خان چاہے ڈیل بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جیل سے تو نکل آئے گا لیکن پاکستان سے نہیں نکلے گا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور ہاں یہ جو مافیا کا پروپیگنڈا ہے اس میں ہرگز نہیں آنا اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ